سویر سنگھ ہے میں ریلوے سٹیشن ٹیکسی یونین اوپریٹر کا میں میمبر ہوں اور یہاں میں اپنے ٹورسٹ کو لے کے آیا ہوں بہت اچھے سے یہ گھوم رہے ہیں فلی مزے میں ہیں جو یہ لوگ کہتے ہیں کشمیر سیف نہیں ہے میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کشمیر جیسی جگہ کوئی نہیں ہے اور سیف جتنی کشمیر ہے نا اتنا کوئی اور حوالہ نہیں ہے میں اس کے بارے میں یہی کہوں گا ٹورسٹ سے آپ لوگ آئے ویلکم آپ دیکھئے کتنی سندر وادیاں ہیں یہاں پہ اور اس سے ب بھی بات کری ہے ٹورسٹ نے بتایا کہ یہاں کے لوگ کیسے ہیں بہت اچھے لوگ ہیں اور بہت ہمدرد لوگ ہیں ہیلپ فل لوگ ہیں یہ لوگ اور ہم یہی اپیل کریں گے ٹورسٹ سے کہ آپ جتنا ہو سکے آپ آئیں ویلکم آپ کے یہاں آنے سے ایک یا اور رونک بڑھتی ہے ہمارے یہاں اور وادیوں کا منظر بہت اچھا ہے جہاں پہ بھی جاؤ گے آپ کو اچھا ملک کے مزار ملے گا ہر جگہ نہیں یہ انسانیت بھی ہے اور میری گاڑی میں رہتا ہے کھانے کا سسٹم رہتا ہے اور یہ تھوڑا سا یہ ٹورسٹ تھے یہ تھوڑے سے اپنے ملک کے سسٹم سے تھوڑے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں میں ایسا کہنا چاہتا نہیں ہوں ٹورسٹ ہمارے لیے اچھے لوگ ہیں ہم ان کی سیوہ میں حاضر ہیں جو ہم سے بن پایا ہم نے ان کے لیے کیا آپ ان ٹورسٹ سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ یہاں کی فیسلٹی کیسی ہے بہت اچھی ہے امدہ بہت بڑی ہے رہا ان کا ٹور اور ان سے اب میں ایک گزارت کرتا ہوں ایک میرے وہ پاپا کو بلانا بچا وہ پاپا بھی آپ کو بتائیں کہ یہاں کے لوگ کیسے ہیں بہت اچھے لوگ ہیں کشمیر خاص کر کے کشمیریت زندہ آباد میرا نام ہیمیندو چکرورتی ہے میں آشام کا رہنے والا ہوں آہ تو چاوویس ٹونٹی سیس کو ہم لوگ آئے کشمیر میں تو پہلے جمعوں پھر وہاں سے کٹرہ ماتا بیشنے دی بھی گوا گئے پھر وہاں سے ہم نکل چکے آئے سری نگر میں بہت بڑیا موسم تھا یہاں کا لوگ بھی بہت کبھی اچھے تھے مطلب اس کا بعد ہم آگے پہل گاؤں ابھی پہل گاؤں گھوم کے پھر یہاں کھاناونا بنا رہے ہیں پھر ہم جائیں گے ہم لوگوں کو کوئی ٹینشن نہیں ہے کوئی بھی ٹوریسٹ یہاں پہ آ سکتے یا بھی بلکل سیف یہ کشمیر مطلب اگر کوئی آ سکتا ہے تو میرے خیال سے ڈیسمبر کے چار پاس مہینے آو جن کو برف دکھنا ہے چار پاس تاریک کو آو پریڈکشن بول رہا ہے کہ پاس تاریک یہاں پہ برف گرے گا ہنڈیڈ پرسنٹ